ہیلو فرینڈز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تا اس ساری لیٹرز اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو جو دوست ڈیٹا مانگ رہے تھے اسسٹنٹ کا تحصیل دار نائب تحصیل دار کا بار بار کومنٹس آ رہے تھے وہ ڈیٹا جو ہے وہ میں وقتاً پا وقتاً پوست کرتا رہتا ہوں کل کیونکہ میں آٹ آف سیٹی تھا کل میں نہیں پوست کرتا لیکن میں نے ریپلائی کر دیا تھا کہ آپ کو آنے والی کل میں ڈیٹا مل جائے گا اور ابھی جن دوستوں نے یہ ای میل جو ہیں وہ کومنٹس میں لکھے تھے ان سب کو میں ڈیٹا ابھی میل کر چکا ہوں یہ جن دوستوں نے کیا ہے جی شاید یہ ایم موبین جو ہیں ان کا نیا ای میل آیا ابھی ان کو میں کر دیتا ہوں باقی جو جنہوں نے کومنٹس کیے تھے کل پرسوں ان سب کو ڈیٹا جو ہے وہ میں ابھی میل کر چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آج ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے ایڈورٹائزمنٹ نمبر ٹونٹی نائن سب انسپیکٹرز کی جوب ہیں جو سب انسپیکٹرز پنجاب پولیس میں ہیں اس کا سروس کوٹا بھی ہے اور سویلین جو ہیں اوپن میڈ جوب بھی ہیں اس کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا جو سلیبس ہے وہ چینج ہو چکا ہے پہلے جو ہے ون پیپر ایم سی کیوز ہوتا تھا اب بھی ون پیپر ایم سی کیوز ہوگا لیکن اس کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ جو آفزن افیشیل چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی جو جوبز کے میں اپ ڈیٹس یہاں پہ دوں آپ لوگوں کو ڈیٹا پوسٹ کروں تو وہ آپ کو ڈیٹ گزرنے سے پہلے پہلے مل جائے اور آپ اچھی طرح سے تیاری کر سکیں تو فرنڈ چلیے میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ پہ لے کے چلتا ہوں یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں سب انسپیکٹر جو سروس کوٹا ہے وہ بھی جوبز آگئی ہیں اور جو اوپن میڈڈ سیویلین کوٹا ہے وہ بھی آگئی ہیں سب انسپیکٹر بی ایس پورٹین جو ہے لاہورڈ انجن کی ہیں ٹونٹی نائن سیٹس ہیں یہ ہیں سروس کوٹا کی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو یہ ہیں ان کے لیے سروس کوٹا جو پہلے پولیس میں جوبز کر رہے ہیں یہ جوبز ان کے لیے ہیں جنہوں نے پولیس میں ایڈ کانسٹیبل جا ای ایس ای وہ جوب کر رہے ہیں اور سب انسپیکٹر کی جوب پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لاہورڈ میں نائنٹین سیٹس ہیں شیخو پرا میں تین ہیں گجرانوالا میں دس ہیں بارہ ہیں درابل پنڈی میں اور سرگودہ میں ساتھ ہیں فیصلہ باد میں گیارہ ہیں اور سائیوال میں تین پوسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں نو ہیں بہاولپور میں نو سیٹس ہیں اسی طرح ڈی جی خانڈ لویجن جو ہے وہاں پہ دو سیٹس ہیں یہ ہوگی ملازمین کے لیے کوٹا اب آجیں جو جس پہ عام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کی ریکوارمنٹ دی گئی ہے اس کی جو ایج ملازمین کے لیے رکھی گئی ہے تئیس سال سے پینتیس سال تک اس کا جو ایج لیمٹ ہے وہ تئیس سال سے پینتیس سال تک ہے اور اس کے علاوہ آپ ہیڈ کانسٹیبل یا اے ایس ای کے طور پر سرپس کر رہے ہیں اور آپ کا تین سال کا منیمم ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور آپ کی کولیفکیشن جو ہے وہ منیمم گریجویشن ہونی چاہیے ریٹن ٹیس ہوگا ان کا بھی ٹونٹی پرسن جنرل نالج ہوگا فورٹی پرسن انگلیش ہوگا اور فورٹی پرسن جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ ہوگا تو یہ ہو گیا سروس کوٹا ملازمین کے لیے بات ہیں جو اوپن میرے سب انسپیکٹر سویلین اپلائی کریں گے ان کے لیے کافی زیادہ سیٹس ہیں لہور میں سیونٹی نائن سیٹ ہیں شیخوپورا میں دس ہیں گجران والا ڈویجن میں تھرٹی ایٹ ہیں راولپنڈی میں فورٹی سیون ہے سرگودہ میں ٹونٹی نائن ہیں فیصل آباد میں فورٹی فائیو ہیں سائی وال میں چودہ سیٹس ہیں ملتان میں سینتی ہیں بہاولپور تھرٹی ایٹ ہیں اور اسی طرح ڈی جی خان میں آٹھ پوسٹ ہیں ہیں ان جولز پہ سیلیکٹ ہونا ایزی ہوتا ہے بنصف اس کے جو اوپن میرٹ ہوتی ہیں جو اوپن میرٹ ہوتی ہیں اس میں موسٹلی جو ہیں جو لاہور کے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں جہاں پہ زیادہ اپورجنٹیز ہوتی ہیں جس سیٹی میں ایڈوکیشن کی اپورجنٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ اکیڈمیز زیادہ ہیں جو تیاری کروا رہی ہیں تو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ وہاں سے سیلیکٹ ہوتی ہیں لیکن کیونکہ یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ڈویجن وائی جو ہیں سیٹس جو ہیں وہ ڈسٹیبوٹ کی ہیں اس لیے لاہور کے لوگ جو ہیں لاہور ڈویجن کے لوگ وہ صرف لاہور میں اپلائی کر سکیں گے اور جو راول پنڈی ڈویجن کی ہیں وہ صرف راول پنڈی میں کر سکیں گے فیصلہ باد گجران والا سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈویجن میں اپلائی کر سکیں گے کوئی کسی دوسری ڈویجن میں اپلائی نہیں کر سکے گا اس کے لیے جو ہائٹ کی ریکوارمنٹ ہے میل کے لیے وہ 5.7 انچز ہے اور جو فی میل کے لیے وہ 5 فٹ اور 2 انچز ہیں اس میں جو میل کے لیے چیسٹ ہے وہ 33 سے 34 تک ہے 33 سے 34 تک جبکہ فی میل کے لیے یہ ریکوارمنٹ نہیں ہے اس کے بعد جو میڈیکل ہوتا ہے ویجیو سٹینڈرز ہوتے ہیں وہ سب کو پتا ہے 6 و 9 ہے اور اس میں جو اس کا نیئر ویجن اور نارڈ لیسن جی وان ہے اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ 20 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے میل کے لیے بھی اور فی میل کے لیے بھی جن کی ایج 25 سال تک اس ایڈورٹائزمنٹ کی کلوزنگ ڈیٹ تک جس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ 25 سال تک ہے 12 نومبر تک جس کی ایج لیمٹ 25 سال بنتی ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے اگر 25 سال تک ایک دن بھی زیادہ بنتی ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا اس کا جو ہے ٹیسٹ جو ہے اس کا بھی سیم اسی طرح سے ہوگا اس کا جنرل ناللج جو ہے 20 پرسن کا ہوگا انگلیش 40 نمبر کی ہوگی اور کمپیوٹر جو ہے وہ 40 نمبر کا ہوگا یہ پیٹرن تو ایم سی کیوز ٹائپ بھی ہوگا ایم سی کیوز کا لیکن پہلے یہ ہے کہ وان پیپر جنرل ناللج ہوتا تھا جیسا کہ وان پیپر ایم سی کیوز ہے اس میں سارا کچھ ہوتا تھا کمپیوٹر، انگلیس، جنرل اور اسلامی سٹاڈیس، پاک سٹاڈیس، ایتھکس، دیلی سائنس، ایبری ڈیس سائنس، کرنٹ افیر سارا کچھ ہوتا تھا لیکن ابھی میجر پورچن جو ہے وہ کمپیوٹر انگلیس کو دے دیا گیا ہے اگر آپ کی انگلیس اچھی ہے اگر نہیں ہے تو تب بھی اس میں کوئی انگلیس کا زیادہ نہیں ہے اس میں سینونیم، اینٹونیم، سنٹینس کریکشن، کمپلیشن، وان ور سبسیچوشن اینٹونیم، یہ چار پانچ چیزیں ہیں گی وہی جو میں نے اب لوگوں کو تحصیل دار کے لیے ڈیٹا سینڈ کیا وہ یہاں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے لابہ آئیٹی اینڈ لینگویج کے لیے ہے کمپیوٹر سائنس کے لیے پورٹی پرسنٹ ہے یہ ڈیٹا جو ہے سب انسپیکٹر کا ڈیٹا پہلے میں نے کمپائل کر لیا تھا اس لیے کہ کیونکہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ ایڈ جو ہے وہ آنے والی ہے میں نے لاسٹ ویگ بتایا تھا لیکن وہ شاید کسی وجہ سے ڈیلے ہوگی اور آج یہ ایڈ آیا تین دن بعد میری جو ایکسپیکٹیشن تھی مجھے پتہ چلا تھا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تقریباً اٹھارہ طریق تک ایڈ آئے گی لیکن اٹھارہ کو نہیں آئی ہے ابھی آج بائیس سہ تین چار دن بعد یہ ایڈ آ چکی ہے یہ ڈیٹا میں نے کمپائل کیا تھا لیکن وہ اس وجہ سے اب وہ ڈیٹا نہیں شیئر کروں گا کیونکہ اس کا سلیپل جو ہے وہ ٹوٹلی پیٹرن چینج ہو گیا اب میں دوارہ سے ڈیٹا جو ہے اس کا کمپائل کروں گا اس حساب سے اس حساب سے کروں گا کہ ٹونٹی پرسن جنرل نولیج ہو ٹونٹی پرسن انگلیش ہو اور ٹونٹی پرسن جو ہے اس میں کمپیوٹر سائنس کو شامل کیا گیا اس حساب سے میں کوسٹن جو ہے وہ بنا کر کچھ کمپائل کر کے آپ لوگوں کو دوں گا تب تک آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ای میل ایڈس جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا سٹار کر دینا ہے تاکہ اگر آپ کو بھی سب انسکرکٹر کا ڈیٹا چاہیے تیاری کے لیے میں اس حساب سے کمپائل کر لوں گا جن دوستوں نے پہلے ڈیٹا لیا ہے اسسسٹن اور ڈیٹا انڈیو بیٹر کے لیے وہ جانتے ہیں کہ جو میں ڈیٹا دیتا ہوں اس میں سے پیپر آتا ہے اور یہ ڈیٹا انڈیو بیٹر کا جو پیپر ہے وہ تقریبا 45% پیپر آیا تھا میرے شورٹ دیا گیا ڈیٹا میں سے وہ ڈیٹا جو میں نے صرف ایک دو دن ویلے شورٹ کر کے آپ لوگوں کو دیا تھا اور اسسسٹن جو پنجاب پولیس میں ٹیسٹ ہوا تھا وہ میں نے ایک دن پہلے شورٹ کر کے آپ کو دیا ہے اور اس میں سے 65% پیپر آیا تھا اب انشاءاللہ یہ ڈیٹا جو سابنس پیکٹر کے لیے میں دوں گا یہ بھی آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں سے 60% 70% یا 50% آئے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا جو میں آپ کو کمپائل کر کے دوں گا یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو پیپر میں مدد دے گا اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا جو میڈیکل ہے ایک ڈی ایچ کیو سے میڈیکل کروا لینا ہے اگر آپ میڈیکل میں انفٹ آتے ہیں آپ کو کوئی سفارش کہتا ہے کہ ہم پاس کروا دیں گے ایسا کرتا تو بالکل کسی پہ یقین نہ کریں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر کے لیے میں آپ کو برتی کروا دیتا ہوں آپ سے پیسے مانگتا ہے یا ٹیسٹ پاس کرانے تو بالکل کسی پہ اس طرح کا ٹرسٹ نہ کریں کیونکہ میں پنجاب پولیس میں خود جوب کر رہا ہوں یہ اس میں پنجاب پولیس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ میرٹ پہ برتی ہوگی پنجاب پبلک سرک کمیشن جو ہے وہ آپ کو میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کر کے پنجاب پولیس دپارٹمنٹ کو دے دے گی کہ ان کو برتی کر لیا جائے تو آپ نے کسی پہ یقین نہیں کرنا صرف اللہ پہ یقین کریں اور اپنی تیاری سٹارٹ کریں اور آپ کی تیاری جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کو جس حساب سے پیٹرن دیا گیا اسی حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے اب امتیاز شاہد کی بک پکڑ لی اور اس پر ایک سرے سے شروع ہو گئے امتیاز شاہد کی بک جو ہے وہ پہلے کار آمد تھی اس پیپر کے لیے حساب انسپیکٹر کے لیے کیونکہ پہلے پیٹرن ہو تھا لیکن ابھی کار آمد اتنی نہیں ہے اس میں سے ہم تیاری کریں گے لیکن کس حساب سے کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو پیٹرن بنا کے کورس پروائیڈ کروں گا اس میں دکھاؤں گا کیونکہ اس میں سے صرف ٹونٹی پرسنٹ پیپر آنا ہے اب امتیاز شاہد کی بک میں سے وہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ اسی بک میں سے آئے گا مطلب یہ کہ جنرل نولیج کا جو ہے وہ صرف ٹونٹی پرسنٹ آئے گا اور انگلیج جو ہے ٹورٹی پرسنٹ اور کمپیٹر جو ہے وہ بھی ٹورٹی پرسنٹ اس لیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بک بھی ریکمینڈ کروں گا ابھی میں کورس جو ہے وہ کمپائل کر لوں اور جو ڈیٹا ہے وہ مطلقہ بک سے کافی کر کے آپ لوگوں کو علیہ دہ لدہ کر کے پورچن منا آکے پروائیڈ کروں گا اور بک جو ہے وہ انشاءاللہ انگلیج کے لیے اور کمپیٹر کے لیے میں آپ لوگوں کو اچھی بک سے ریکمینڈ کروں گا جن سے تیاری کر کے آپ کا یہ ایٹی پرسنٹ پورچن جو ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اور ٹونٹی پرسنٹ جو ہے جنرل نولیج کا وہ ہم انتیاز شارج کی بک سے ہی کریں گے اور کچھ کرنٹ افیرز جو ہیں وہ علیہ دہ سے میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں گا اس سے ہم علیہ دہ سے تیاری کر لیں گے تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ڈیٹا چاہیے یہ جو میں کمپائل کرنے والا ہوں آج تو نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آج سے آپ نے اس ویڈیو کے نیچے اپنے ای میل ایڈیس جو ہے وہ کمنٹ کرنا شروع کر دینے ہیں تاکہ جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنڈ کر دوں اس ای میل ایڈیس پر اور میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ایک دن میں ڈیٹا نہیں ملتا دو دن نہیں ملتا ہو سکتا ہے کہ وہ ای میل مجھ سے آپ کا میس ہو گیا ہو باقی لوگوں کو کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا ویڈیو کے نیچے میں کمنٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو جس جس کو ڈیٹا سنڈ کیا ہوتا ہے اگر کوئی میس ہو جاتا ہے تو میں بھی انسان ہوں اتنے لوگوں کے کمنٹس ہر ویڈیو پہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ دوارہ سے کمنٹ کر دیا کریں تاکہ میری نظر میں آ جائے اگر کوئی کمنٹ پہل پچھلے دنوں میں میس ہو گیا تو دوارہ سے آپ کمنٹ کریں گے تو وہ مجھے نظر آ جائے گا تو میں اس پہ بھی آپ لوگوں کو ڈیٹا سنڈ کر دوں گا تو اس لئے ہائپ کرنا ہوا کریں تھوڑا ویٹ کر لیا کریں ایک دن دو دن اگر نہیں آتا تو تیسے دن آپ دوارہ کمنٹ کر دیں تاکہ میں وہ ڈیٹا آپ لوگوں کو جو دوارہ کمنٹ دیا گیا وہ اپ ڈیٹ میں ریسنٹ کمنٹس میں آ جائے گا اس پہ میں آپ لوگوں کو سنڈ کر دوں گا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے وارٹس اپ گروپس میں فیس بک گروپس میں جہاں جہاں آپ کے اپاؤنٹ ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ دوست جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس رائٹ انفرمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی ان تک بھی رائٹ انفرمیشن کریکٹ انفرمیشن پہنچے تیاری کرنے کے لئے ڈیٹا پہنچے اور وہ اچھی طرح سے تیاری کر سکے اور وہ ان جوب کے لئے کالیفائی کر سکے کیونکہ ہر جوب جو ہے وہ ہر بندے کے لئے سوٹیبل نہیں ہوتی ہو سکتا ہے آپ لوگ ساری عمر اس پیپر کے لئے تیاری کرتے رہے لیکن آپ اس جوب کے لئے الیجیبل نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کے لئے کوئی اور اچھی جوب اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہو جو آپ نے جس کی طرف جانا ہو اور اس پہ کسی اور نے آنا ہو ویڈیو شیئر کرنے سے ان تک یہ پہنچ سکتے اور وہ اس سے انشاءاللہ تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کسی جوب کے بارے میں تحصیل دار کی جوب کے بارے میں اسسٹنٹ جو جو بھی پینڈنگ جوز ہیں ابھی یا سابنس فیکٹر کانسٹیبل تو آپ ویڈیو کو نیچے کمنٹ کیجئے ان سے لیٹر اگر آپ لوگوں کو ڈیٹا چاہیے ہو تو وہ بھی نیچے کمنٹ کر دیجئے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ بھی پروائیڈ کر دوں گا تھانکیو موسیقی موسیقی